موسیقی میں آج فٹنس ٹی کے موقع پر موجود ہوں ایلیمنٹ فٹنس شہید ملت روز آئیے یہاں کے ٹرینر سے کچھ ٹپس لیں موسیقی آج کل جو لڑکے سٹرائیڈز یوز کرتے ہیں مسل بلڈ اپ کے لئے ان کے بارے میں آپ چاہتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ جو بھی یوز کریں اس کو پڑھ کے نولیج لے کے کریں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں ویسے نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے کہ بغیر پڑھے ہی کرے جا رہے ہیں میں یہ کہوں گا اور باقی مرضی آپ کی ہے کریں یا نہ کریں وہ آپ کے اوپر ہے ہر کسی کے لئے الگ کسٹمائز ایکسرسائز ہوتی ہے اور ڈائپ لینز ہوتی ہیں یا سب کا ایک جیسا ہوتا ہے سب کے لئے الگ الگ ہوتا ہے کیونکہ ہر تالے کی چابی سیم نہیں ہوتی ہر باڈی کی کنڈیشن سیم نہیں ہوتی سہی ہے تو سب کے لئے الگ الگ ہوتا ہے ڈائپ اٹک کے لئے الگ ہوتا ہے لیڈیز کے لئے الگ ہوتا ہے سب کے لئے لڑکے چاہتے ہیں کہ ہم سلمان خان کی طرح ہو جائیں تو اس کے لئے کتنا ڈائپ رکوائیڈ ہوتا ہے کم سے کم بھی آپ رکھ لیں اگر اچھا لڑکا ہے کرنے کے اس پہ تو کوئی لوگ چھے مہینے میں بھی کر لیتے ہیں کوئی سال بھی کرتے ہیں کوئی دو سال بھی لگا دیتے ہیں کس اکسر ہے نا لوگوں کی سوچ کے اوپر ہے کچھ کہتے ہیں ہمیں سب فٹنس کے لئے آنا ہے اپنی بوڈی کو بس رکھنا ہے کیونکہ ڈاکٹر بولتا ہے تو ہمارے لوگ آتے ہیں ورنہ تو نہیں آتے کیونکہ ہمارے پاس آویرنس نہیں ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ خواتین کے لئے ایکسرسائز کتنی ضروری ہے خواتین کے لئے ایکسرسائز بہت ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل ہمارا کھانے میں کوئی بھی چیزیں خالص نہیں ہیں اور اس کے لئے سے ہماری ہیلز میں بہت سے ایشیوز آتے ہیں کسی کو تھائیڈورڈ ہوتا ہے کسی کو پی سیوز ہوتا ہے اور پھر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اتنی بیماریوں ہو جاتی ہیں کہ ڈاکٹرز ریکمین کرتے ہیں کہ آپ جم جوائن کرو میں سب سے یہ کہتی ہوں کہ آپ اپنی بیزی لائف میں اپنے آپ کو ایک گھنٹہ ضرور دیں کیونکہ جب آپ جم آتے ہونا تو آپ ایک ہیلڈی لائف سٹیل آپ کا ہو جاتے ہیں ہماری نا پہ خواتین تب آتی جب ان کو ڈاکٹر ریکمین کرتے ہیں اس سے پہلے ڈاکٹر بھی کوئی نہیں آتا ہے یہاں بہت زیادہ موٹی ہو جاتی تب آتی ہیں اچھا ہافتے میں کتنی دفعہ جم کرنا چاہیے دیکھو ڈیپینڈ کرتا ہے جم کے ہم نے کیا ورکاوٹ کر رہے ہیں اب جیسے کلاسیز ہوتی ہیں اگر بہت ہائی ٹینسٹی ہے تو 5 دیز پہتے ہیں اگر کوئی کارڈیو جیم پورا جیسے مشینز کر رہے ہیں تو وہ سکریزہ بھی سیم دیزہ بھی ہو سکتا ہے دیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کا ورکاوٹ کیسا ہے آپ کی ایکسرسائز میں کس چیز میں ایکسرسائز پردیز آپ کونسی ایکسرسائز پر فورم کرتے ہیں میں بیسی کرتے ہیں تو زمبا ایکسرسائز ہوں آپ کیا ریویز دینا چاہتے ہیں جیم بہت اچھا ہے اور کافی ریگلرلی یہاں پہ کلاسز ہوتی ہیں اور اٹمسفیر جیم کا بہت اچھا ہے ہمیں بہت پسند ہے سپیشلی جہاں پہ گرلز کی کلاس ہوتی ہے وہ جگہ تو بہت ہی اچھی ہے مغل جو ہماری ٹرینر ہیں وہ بہت اچھی ہیں اور انہی کی وجہ سے ہم لوگ اس جیم میں آتے ہیں اور ان کی کلاسز ہمیں بہت پسند ہیں یہاں پر ٹرینرز اور جیم یہ خود بھی اس کے اٹمسفیر کی وجہ سے بہت زیادہ اچھا ہے بہت زیادہ ریلیکسٹ ہے اور یہاں کے ٹرینر بھی سارے پروفیشنل ہیں ہمارے مسئل کے بارے میں سب جانتے ہیں ہماری انجریز کے بارے میں جو ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی غلط سیٹ کی وجہ سے یا غلط ریپ کی وجہ سے ہماری انجری نہیں آ جائے تو یہ ہر چیز کو سمجھتے ہیں چائے میں زیبا با جی کیا ہو گئی جیم میں ہم پچھلے ایک سال سے آ رہے ہیں نہ کہ فٹنس کے لیے اچھا ہے بلکہ یہاں کا انوائیمنٹ بھی بہت اچھا ہے اور ہم لیڈیز کے لیے پردہ ہوتا ہے اور ہمارا گروپ کلاس ہوتا ہے جو زیبا مغل کرواتی ہیں وہ بہت بہت اچھی طرح سے ہمیں جو ہے گائیٹ کرتی ہیں اور بہت دیکھتی ہیں کہ ہر لڑکی ہر عورت جو ہے وہ صحیح سے کرے اور ایلیمنٹس کا جیم کا محول ہمیں بہت پسند ہے آپ نے ایلیمنٹ فرٹنس کیوں چوز کیا میں نے چوز کیا کیونکہ مجھے لوکیشن سوٹیبل لگی اور میں نیربائی رہتا ہوں اس لیے مجھے کریب رہا کے میں یہی سوٹیبل لگی اگر آپ کو ایک افورڈیبل اور میاری جم چاہیے تو ایلیمنٹ فرٹنس ضرور جوائن کریں کیمرمن ساکر بھلی کے ساتھ علشبہ سرمیری سی ون ٹین نیوز کراتے ہیں سی ون ٹین نیوز خبر کی اصل خبر